دوستو نمسکار پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ سے کچھ باتیں جناب جوش ملسیانی صاحب کے بارے میں بانٹی اور آج کچھ جانکاریاں اور بھی دلچسپ جو ذہن میں آئی ہیں وہ آپ سے بانٹ رہا ہوں اسی اسی دور کے ایک شاعر تھے جناب حریچ اندختر حریچ اندختر بھی اپنے وقت میں بہت مقبول شاعرومن کی گنتی ہوتی تھی اور ان کا جنب بھی انیس سو ایک میں ہوا تھا خوشیار پر زلے میں ہی یہ خوشیار پر دلندر کا ایریا جو ہے بہت زرخیز مانا جاتا تھا عدب کے لحاظ سے عدیبوں کی یہاں پر بھرمارت یہ گھرانے تھے بہت حالانکہ یہ سنگیت کے گھرانوں کی طرح گھرانے نہیں تھے لیکن یہ کچھ استادوں کی ایک ایسی خوشبت ہی اس علاقے میں فیلی ہوئی کہ وہاں عدب جو تھا خوب پنپتہ تھا اور ایسے ہی ایک شاعر تھے جناب حریش اندکتر صاحب یہ خوشیار پر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں چھوٹا سا گام ہے سائبہ تو وہاں ان کا جنب ہوا تھا انیس سو ایک میں اور اس کے بعد نرنتر جب شاعری کے پادان پر چڑھنے لگے تو اس کے بعد لگا تا رہا اوپر ہی اوپر چلتے گئے ان کا ستارہ بہت بلند ہو گیا اور ان کی بھی جو شروعاتی جو تعلیم تھی وہ تو خیر لاہور میں ہی ہوتی تھی سب کی ان دنوں میں ان دنوں میں لاہور سب سے بڑا ایک اڈا تھا شکشہ کا کینڈر تھا اور اس کے بعد وہاں کا جو فورمن کرسچین کالج تھا وہ بہت مشہور کالج تھا تو وہاں پر انہوں نے وہاں سے انہوں نے ایم ای انگریزی سائیتے میں کی لیکن فقیرانہ انداز اور فقیرانہ رہن سین اور وہی ایک طور طریقہ کی عدب کے کچھ جو تیہ شدہ جو مرحل ہیں ان سے باہر نہیں جانا ان کی پوری پوری ان کو عقیدت کے ساتھ ان کی پالنا کرنی ہے ان کا پالن کرنا ہے کئی بار فس جاتے تھے بیچارے جیسے ایک بار مسلم لیگ کا کوئی مشاعرہ تھا اور طرح مصرہ دے دیا گیا مسلم لیگ نے حالانکہ وہ سیاسی کوئی منچ نہیں تھا لیکن مشاعرہ تھا تو مشاعرہ جتا ہے وہ ایسی سنستہ کی عورت سے تھا جو سنستہ مسلم لیگ سے بنی ہوئی تھی اب انہوں نے منچ پر مسلم لیگ کا جھنڈا ستاروں والا اور چاند والا وہ فیرائے ہوا تھا ہرا جھنڈا اور وہ فیرائے رہا تھا اب استاد حریچند اختر کے لیے بڑی مصیبت ہو گئی کہ اب اس جھنڈے کا احترام جو ہے میں کیسے کروں نہ تو میں مسلم لیگی ہوں نہ میں مسلمان ہوں تو انہوں نے اپنی شروعات جو تھی وہ دور سے وہ ایسے کہ لوگ بڑے چاو سے دیکھ رہے تھے بڑے حیرانی کے ساتھ کی آج استاد کیسے نبھاتا ہے اپنی اس نئی بھومکہ کو اس نئی جو انداز وہ کون سے میں سامنے رنگ میں کون سے رنگ میں سامنے آئیں گے تاکہ یہ لگے کہ یہ اپنے جو تیشدہ زندگی کے نجی زندگی کے جو صدحان تھے ان سے زیادہ ادھر ادھر نہیں ہوئے تو انہوں نے پہلے جھنڈے کی اور دیکھا اکثر جتنے بھی شاعر آتے تھے وہ جھنڈے کو ضرور ایک آدھ شیر جھنڈے کی شان میں پڑھ دیتے تھے تو انہوں نے دیکھا اور ہاتھ کا اشارہ کیا کہ دیکھو ہری چند اکثر فیرہ رہا ہے اب کسی کو اس بات پر نہ تو تاجب ہوا لیکن تاجب ضرور ہوا خوشی بھی ہوئی اور کہہ کہہ بھی چھوٹے اور لوگوں نے اس بات کی داد دی کہ استاد نے کیسے نبھایا اس میں ہرہ رنگ بھی ہے چاند بھی ہے اکثر بھی ہے ستارے بھی ہیں اور بڑے سادگی ڈھنگ سے بڑے سمان جنگ ڈھنگ سے بات اپنی کہہ بھی گئے اور اپنی بات رکھ بھی گئے تو یہ ان لوگوں کو ایک تمیز تھی بات کو رکھنے کی اور اس لئے سے ایک میں اور اب آکھے کا آپ کو سامنے ذکر کرنا چاہوں گا آپ نے ایک شہر اکثر سنا ہے اس کا مصرہ اتنا لوگ پریہ ہے کہ وہ ہر دور میں اس مصرے کا پریہ ہوگا ہے ایون پنڈیت نیرو نے بھی اپنی کچھ سپیچز میں لاہور میں اس کا ذکر کیا اور وہ مصرہ جو تھا تقریبا ہر سیاسی لیڈر نے بھی اور عدب کی دنیا میں بھی اور جہاں جہاں بدلاو کی بات ہوتی تھی وہاں وہ مصرہ پڑا گیا مصرہ تھا کہ تو بھی بدل فلک کے زمانہ بدل گیا تو یہ لالچند فلک تھے اپنے وقت میں منچی شاعر تھے اور ان کے منچی یہ شاعر تھے اور ان کے دورہ جو لکھا گیا تھا اور مصرہ اتنا لوگ پریہ ہوا کہ لوگ پہلا مصرہ بھولی گئے لوگوں کو بالکل نہیں یاد رہا اور جب یہ بات چلی کہ اس کی پوری نظم سامنے آئے تو بات بنے پوری نظم کی تلاش ہوئی تو وہ سامنے نہیں آئی اور اس وقت ایک ہی چیز گزریے کہ کسی طرح اس کا پتہ تو چلے اور اس معاملے میں میں نے بھی کچھ تھوڑا سی متھا پچی کی اس دور کے پورانے جو شاعر جو زندہ تھے اس میں تو ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلا مصرہ سن کے آپ نراش ہو جائیں گے کہ نراش کیوں ہوں گا صاحب اتنے ہم بڑا لوگ پریہ مصرہ اور اس کا پہلا مصرہ نراشہ والا ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہنا کہ نہیں وہ اتنا سطحی مصرہ ہے کہ دوسرے مصرہ کی جو گہرائی کو کھا جاتا ہے تو میں نے کہا پھر بھی آپ سنا دیجئے جانکاری ہونی چاہیے تو انہوں نے پھر اس استاد شاعر نے مجھے پھر بتایا کہ یہ پہلا مصرہ ہے کہ بدلے ہیں پنڈی داس نے مہتے نے رنگ ڈھنگ کہ بدلے ہیں پنڈی داس نے مہتے نے رنگ ڈھنگ تو بھی بدل فلق کے زمان نہ بدل گیا اب میں بڑا حیران یہ پنڈی داس کہاں سے آگئے تو بعد میں ان لوگوں نے بتایا کہ دراصل اس وقت شاعری کا یہ لوگ آشوک ابھی ہوتے تھے سٹیج پہ جو نظم دماغ میں آگئی وہ پڑھ لی جو احساس سامنے آیا پڑھ دیا کہ وہ ان دنوں میں دو ان کے دوست تھے لالچند فلق کے پنڈی داس اور میتا وہ بدل کر دوسرے گروپ میں شامل ہو گئے اور انہوں نے ان پر ایک تنس کرنے کے لیے یہ پورا ایک مصرہ پڑھ دیا کہ بدلیں ہیں پنڈی داس نے مہتے نے رنگ ڈھنگ تو بھی بدل فلق کے زمانہ بدل گیا اب دیکھیں آپ یہ بھی ایک عدوی لطیفہ بن جاتا ہے کئی بار یہ ایک مصرہ اتنا پاور فل اتنا سشکت ہے کہ اس کو بڑے بڑے لوگ اس کا استعمال کریں اپنے بھاشنوں میں پریڑنا دائک موٹیویشن کے لیے اور بہت بڑا پریڑک پرسنگ بتا کر جو بھی اس پیچ ختم ہوتی تو اس وقت تو بدل آپ کی بات کرتے کہ تو بھی بدل فلق کے زمانہ بدل گیا اب کیا پتہ کس شیر کی جو بنیاد ہے اس میں پنڈی داس اور میتا نامک ایک عام آدمی جو ہیں جن کا عدب سے کوئی واسطہ نہیں عدب کی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں کوئی لینا دینا نہیں بیچاروں کا اور وہ بیچ میں شامل ہو گئے تو یہ چیزیں کئی بار عدب کا حصہ بن جاتی ہیں لیکن یہ میں اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت کے لوگ بہت بھولے ہوتے تھے مہت معصوم لیکن ان کو نبھانا آتا ہے چاہتا ہے چیزوں کو چیزوں کو نبھا جاتے تھے دوسرا مصرہ پاورفل ہو گیا پہلے مصرے میں انہوں نے اپنی دوستوں کے ساتھ جو ایک تھی رنجش وہ نکال دی ویان کر دی اور دوسرے مصرے میں وہ ایک ایسا میسج دے گئے کہ جو اس وقت کے پورے معاشرے کے لیے ایک پریرک پرسنگ بن گیا کہ تو بھی بدل فلق کے زمانہ بدل گیا اور ایسے بہت سارے قصے آپ کو اس کال میں مل جائیں گے مثلا پنجابی کے تو ان چراغ دین دامن کے سارے قصے ہی بھرے پڑے ہیں اور ان کی تو پوری کے پوری شاعری اسی بات پر ہے کہ وہ موقع پر اپنی بامانی بات کہنے کے لیے مشہور تھے اب ان کے لیے تو بڑی دکت ہوتی تھی کئی بار لیکن ان دکت کو سنبھال جاتے تھے یہ بات الگ ہے کہ ان کو اس وقت کا پرشاسن سرکاریں چھوڑا نہیں کرتی تھی ان کو پھر گسیٹ لیتی تھی کسی مقدمے میں تو ایک بار ایسے یوب صاحب پریزائیڈ کر رہے تھے تو پنجابی کا مشاعرہ تھا لاہور میں مشاعرہ تھا جنرل ایوب اس وقت ڈکٹیٹر تو تھے ہی تانہ شاہ تھے ہی پاکستان کے راشترپتی بھی تھے فیلڈ مارشل بھی تھے اب ان کے سامنے کوئی حمد تو کر نہیں سکتا اور اس میں اس وقت یہ رواج تھا کی ایک پنگٹی دے دی جاتی تھی اس کو بولتے طرح مصرہ کی ایک پنگٹی دے دی اور اس پنگٹی پر ساری نظم یا غزل وہ آدھارت ہونی چاہیے تو کیونکہ یہ لوگ سمپرک والوں کی طرف سے تھا مشاعرہ پبلک نیلیشنز والوں کی طرف سے تھا تو انہوں نے مصرہ دے دیا کہ پاکستان چھوڑ جائیں موجان کہ پاکستان میں بہت ایشی ایش ہے موجی موجان اب وہ یہ استاد تراک دین دامن سے کہا گیا کہ اس لائن سے باہر نہیں جانا ترا مصرہ کا اولنگن نہیں کرنا اور لوگ بڑے حیران تھے کہ استاد تو بھاگی آتی ہیں یہ آج کیسے چنگل میں فس گیا چند پیسوں کے لیے تو لوگوں نے بڑے اعترام کے ساتھ سنا کیونکہ اس کا بہت زیادہ ایک آبا منڈل بہت بڑا تھا لوگ ان کو بڑے جن کبھی کے روپ میں مانتے تھے یہ ایون پنڈیت نیرو نے ایک بار سپیج سے کہا تھا کہ یہ تو کرانتی کا شاعر ہے اور یہ جن کبھی ہے مہان جن کبھی ہے انہوں نے اپنی بات کہنے لگے اور جب انہوں نے ترا مصرہ جو دور آیا کہ پاکستان چھے موجائیں موجائیں پاکستان چھے موجائیں موجائیں جے دروے کو فوجائیں فوجائیں اب جب انہوں نے دوسرا مصرہ کہا تو ان کو فورن سٹیج سے اتار لیا گیا پھر وہی جو ہر بار ہوتا تھا وہی پٹائی وہی سلسلہ وہی پولیس میں پرچا اور لیکن اپنی جو ادا ہے اپنی اس کو اس سے باہر نہیں گئے اس کو اس کا اُلنگر نہیں کیا تو اس وقت کے لوگوں کو اپنی بات کہنے کا صلیقہ ہاتھا تھا طریقہ ہاتھا تھا وہ اپنی جو جو رتبہ تھا اپنا اور اپنی جو پہچان تھی اس سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تو اس کا کوئی راستہ نکال لیتے تھے تو دوسرا یہ کچھ جانا دلچسپ جانکاری ہیں آپ کے ساتھ بانٹی اگلی بار کسی اور ایسے مسئلے کو لے کر آپ سے کچھ ایک دلچسپ جانکاری ہیں اور بانٹنے کا مجھے شرف حاصل ہوگا اسی امید کے ساتھ شکریہ